اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لصدری و یسر لی امری و احلو لقتدن من لسانی یفقہو قولی سورہ آل امران آیت نمبر 161 اور کسی نبی کے لئے کبھی ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اب جنگ احد میں جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے کے لئے دور پڑے تھے ان کا خیال تھا کہ اگر ہم بروقت نہ پہنچے تو سارا مال دوسرے لوگ سمیٹ کر لے جائیں گے تو اس پر تمبیح کی جا رہی ہے کہ آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گیا کیا تمہیں نبی کی امانت پر اتمنان نہیں اور یہ بات یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا ہونا ممکن ہی نہیں آیت نمبر ون سکسٹی ٹو تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی لے کر لوٹا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اس آیت میں خائن کی خیانت اور اس کا انجام بیان ہونے کے بعد یہ ایک شبہ دور کیا جا رہا ہے کہ کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو ان کے عمال کا پورا پورا بدلہ نہیں ملے گا اس لئے ایک عام حکم لاکر اس بات کی تاقید کر دی گئی ہے کہ جو شخص اپنے عمال کے ذریعے اللہ کی رضا کا طالب ہوگا چاہے جو بھی عمل ہو لیکن وہ رضا کا طالب ہے اس آدمی کی مانن نہیں ہو سکتا جو گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور اپنے رب کی ناراضگی مول لے رہا ہے اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی بطکہ اللہ کے پاس نیک لوگوں کو ان کے عمال سالے کے درجات کے مطابق درجات ملیں گے اور بدوں کو ان کے گناہوں کے مطابق طبقات ملیں گے آیت نمبر 163 یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں یہ وہی بات کہ جس طرح جنت میں درجات ہوں گے ویسے ہی جہنم میں درجات ہوں گے جیسے نیک لوگوں کے درجات اوپر ہی اوپر بڑھتے جائیں گے جیسے جیسے ان کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے جو برے لوگ ہوں گے ان کے درجات جہنم میں نیچے ہی نیچے جاتے جائیں گے آیت نمبر 164 بلا شبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے یعنی انہی کی جنس میں سے ایک پیغمبر بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوقت ضرورت سوال کر سکیں آپ کی ہم نشینی اختیار کر سکیں آپ کی ذات گرامی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے سب بشر تھے اور قرآن نے ان کی بشریت کو جگہ جگہ خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے اور یہاں پر نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بھی کہ ان کو پاک کرنا یعنی ان کا تذکیہ کیا انہیں علم دیا انہیں قرآن پڑھایا اور انہیں حکمت سکھائی سنت کی شکل میں آیت نمبر 165 اور کیا جب تمہیں ایک مسئبت پہنچی کہ یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کیسے ہوا کہہ دے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے یعنی اہد کے میدان میں جب مسلمان قتل اور زخمی ہوئے تو ان کی زبان سے حیرت کے طور پر نکلا کہ ایسا کیسے ہوا جبکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کے نبی کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں جواب دیجئے کہ یہ تمہارے عمال کا نتیجہ ہے تم نے اس درے کو چھوڑ کر اپنے نبی کی مخالفت کی تو یہ دن دیکھنا پڑا اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تو اطاعت اور ثابت قدمی کے ساتھ مشروط تھا آیت نمبر 166 اور جو مسئبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں پھڑیں تو وہ اللہ کے حکم سے تھی اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے یعنی تم دشمن کے سامنے سے بھاگ اٹھے اور اس نے تم میں سے ایک جماعت کو شہید کر دیا کچھ لوگوں کو زخمی کر دیا یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا اس کی حکمت کے مطابق تھا اس کی طرف اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں پہلے ہی کر دیا گیا تھا حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا اس کی تعبیر اس نقصان کی صورت میں ظاہر ہوئی جو مسلمانوں کو اہد میں اٹھانا پڑا میں نے دوبارہ اس تلوار کو ہلایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شاندار بن گئی اس کی تعبیر اس طرح سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقتی شکست کے بعد فتح سے نوازا اور منتشر مسلمان نئے سرے سے لڑائی کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے اور میں نے خواب میں ایک گائے بھی دیکھی جو زخ ہو رہی تھی اللہ کے سارے کاموں میں ہی خیر و برکت ہوتی ہے گائے سے مراد وہ مسلمان تھے جو اہد کی جنگ میں شہید ہوئے اور یہ بخاری کی روایت ہے آیت نمبر 167 اور تاکہ وہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا مدافت کرو تو انہوں نے کہا اگر ہم کوئی لڑائی معلوم کرتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے اپنے موہوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مارکہ احد میں جب مومنوں اور کفار کی جنگ ہوئی تو تمہیں مصیبت لاکھ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کا نتیجہ تھا تاکہ جو سچے مسلمان ہیں ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے اور منافقین کا بھی پتا چل جائے جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی دوستی کا دھم برتے ہیں حالانکہ ان کے دل میں کفر ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی عداوت سے ان کے دل بھرے ہوئے ہیں اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راستے میں جہاد کرو یا کم از کم بظاہر ہی سہی مسلمانوں کی تعداد بڑھاؤ تو انہوں نے کہا کہ اگر واقعی یہ جنگ ہے اور شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے فرمایا کہ منافقین اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے وہ اپنی زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن ان کے دل کفر سے بھرے ہوئے تھے آیت نمبر 168 جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیا جاتے کہہ دے پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا دینا اگر تم سچے ہو جو مسلمان غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کے بارے میں منافقین کہا کرتے تھے کہ اگر یہ لوگ جہاد میں شمولیت نہ کرتے تو شاید زندہ رہ جاتے تو قرآن نے ان کے اس شبے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر واقعی گھروں میں بیٹھے رہنا تمہیں موت سے بچا سکتا ہے تو ذرا اپنے اوپر جب تم پر موت کا وقت آئے گا اسے ٹال کر تو دکھاؤ ورس 169 اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل گئے گئے ہرگز مردہ گمان نہ کر بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں اس آیت میں منافقین کے اس شبے کو دوسرے طریقے سے رد کیا گیا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ جہاد میں شامل ہونا خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے فرمایا نہیں بلکہ یہ تو دائمی زندگی ہے شہداء کو اللہ کے ہاں بلند درجے ملتے ہیں اور پروردگار کے ہاں انہیں قسم قسم کی نعمتیں اور لذتیں حاضل ہوتی ہیں اور یہ حقیقی زندگی ہے مگر دنیا والی زندگی نہیں یہ زندگی اللہ تعالی کے پاس ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجل ہے جسے برزخ کہتے ہیں اور جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں آیت نمبر 170 اس پر بہت خوش ہے جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے اور ان کے بارے میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے آیت نمبر 171 وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس بات پر کہ بے شک اللہ مومنوں کا عجر ضائع نہیں کرتا یعنی جن مسلمان بھائیوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول چھوڑائے ان کا تصور کر کے خوش ہوتے ہیں یہ جو شہدان ہیں کہ ان کو بھی ہماری طرح ایک پرلطف اور بے خوف و خطر زندگی حاصل ہوگی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان ستر صحابہ کے بارے میں روایت ہے جنہیں ایک ہی دن شہید کر دیا گیا جن کے قاتلوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوت میں ایک ماہ تک بددوا بھی کی اور لانت بھی فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں یہ لفظ نازل بھی ہوئے جو بعد میں منسوخ ہو گئے اور وہ الفاظ یہ تھے کہ ہماری طرف سے ہماری قوم تک یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے اس طرح ملاقات کی ہے کہ وہ ہم سے خوش ہے اور اس نے ہمیں بھی خوش کر دیا ہے سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ دو شخص آئے اور مجھے ایک درخت پر چڑھا لے گئے پھر وہ مجھے ایک خوبصورت اور بہترین گھر میں لے گئے جس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے نہیں دیکھا ان دونوں آدمیوں نے مجھے بتایا کہ یہ گھر شہدہ کا ہے اور یہ بخاری کی روایت ہے آیت نمبر 172 اور جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا ان میں سے ان لوکوں کے لئے جنہوں نے نیکی کی اور متقی بنے بہت بڑا عجر ہے جب مشرقین جنگ احد سے واپس ہوئے تو رستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہائیت سنیری موقع ضائع کر دیا مسلمان اپنی شکست کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوف زدہ تھے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر بھرپور حملہ کر دینا چاہیے تھا تاکہ اسلام مدینہ سے نیست و نابود ہو جائے ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پلٹ آئیں لہٰذا آپ نے صحابہ کو لڑنے کے لئے آمادہ کیا آپ کے کہنے پر صحابہ تیار ہو گئے اور مسلمانوں کا قافلہ جب آٹھ میل کے فاصلے پر واقعہ ہمراہ الاسد پہنچا تو مشرقین کو خوف محسوس ہوا چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے واپس مکہ چلے گئے اور مسلمانوں کے اس جذبہ اطاعت کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے آیت نمبر 173 وہ لوگ کے لوگوں نے ان سے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لئے فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے یعنی ہمراہ الاسد کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات حاصل کی اور ان کے ذریعے مسلمانوں میں یہ افوائیں پھیلائیں کہ مشرقین مکہ بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور بعض روایات میں یہ کام شیطان نے اپنے چیلوں سے کروایا لیکن مسلمان اس قسم کی افوائوں سے خوفزدہ ہونے کی بجائے مزید ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا اور جیسے کہ اہل ایمان کا شیوہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ پر توقل ہے اور انہوں نے کہا حسبن اللہ ونیم الوکیل آیت نمبر ون سیونٹی فور تو وہ اللہ کی طرف سے تو وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یعنی کہ ان لوگوں نے جب صحابہ نے ان کی بات پر کان نہیں دھرا اور انہوں نے اپنے عظم اور حمد کا مظاہرہ کیا تو یہ ایک بہت بڑی عظیم کامیابی تھی کہ وہ برائی جو ان سے کرانا چاہتے تھے وہ انہوں نے نہیں کی اور وہ اللہ کی رضا کے ساتھ لوٹے یعنی کہ ان کو جنگ بھی نہیں کرنی پڑی اور وہ اللہ کی رضا کے ساتھ لوٹے اللہ تعالی نے انہیں ایک امتحان میں ڈالا اور وہ اس امتحان میں پوری طرح سرخ روح ہو کے اللہ کے فضل کے ساتھ واپس لوٹے آیت نمبر 175 یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تو تم اس سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو یعنی کہ وہ شخص جو افائیں پھیلانے کا کام کر رہا تھا دراصل وہ شیطان کا چیلا تھا اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اپنے منافق دوستوں کے ذریعے ڈر آ رہا تھا اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی کا ڈر دل میں نے لائیں حقیقی شیطان بھی اپنے انسانی دوست شیطانوں کے دلوں میں مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کی نیت سے نئے نئے وسوسے ڈالتا ہے تو مسلمانوں کو اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے آیت نمبر 176 اور وہ لوگ تجھے غمزدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے کافر اور منافق مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور طبعی طور پر آپ رنجیدہ ہو جاتے تھے تو خصوصا غزوہ اہد کے واقعے کو منافقین نے بہت ہوا دی اور مسلمانوں کو اللہ کی نصرت سے مایوس کرنے کی بہت کوشش کی اور اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس قسم کی مخالفتوں اور کفار اسلام کی یہ جو چالے ہیں اس سے وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ وہ اپنی ہی آخرت کو اس طرح سے برباد کر رہے ہیں آیت نمبر 177 بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یعنی ایمان کی بجائے کفر اختیار کر کے یہ خود اپنا برا کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے اور یہ ایک تھوڑی چیز کے پیچھے ہمیشہ کی بربادی مول لے رہے ہیں آیت نمبر 178 اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ بے شک جو محلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی جانوں کے لئے بہتر ہے ہم تو انہیں صرف اس لئے محلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں اور ان کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے فرمایا جا رہا ہے کہ جو کافروں کی عمریں لمبی ہو رہی ہیں اور اللہ تعالی ان کو اسی حال میں چھوڑے ہیں تو یہ ان کے لئے بہتر نہیں ہے بلکہ ان سے تو ان کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور قیامت کے دن اسی مناسبت سے ان کے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا آیت نمبر 179 اللہ کبھی ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور متقی بنو تو تمہارے لئے بہت بڑا عجر ہے غزوہ احد کے بعد منافقین تقریباً ظاہر ہو گئے اور اپنے دل کی باتیں اگلنے لگے اور لوگ تین گروہوں میں بٹھ کے کافر مومن منافق تو مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے گھروں میں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے دشمن بھی موجود ہیں اس لئے وہ احتیاط کرنے لگے کہ ان آستین کے سامپوں کا مقابلہ کر سکیں یہاں اللہ تعالیٰ اس حکمت کو بیان کر رہے ہیں کہ مومن اور منافق کی تمیز کیے بغیر مسلمانوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا یعنی کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے ایسے حالات لاکر ان کا ظاہر و باطن نمائع نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم نہیں کہ جس کی بنیاد پر تم کسی کو منافق یا مومن قرار دے سکو اور اللہ تعالیٰ جتنی چاہتا ہے اپنے رسولوں کو غیب سے اس کی مدد کرتا ہے جو چاہتا ہے اطلاع دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض منافقین کے بارے میں بتلا دیا تھا لیکن جتنا جتنا اللہ چاہے یہ علم غیب کا دیتا ہے اور نہ دینا چاہے تو نہیں دیتا تو یہ اس پہ یہاں یہ بھی ہے کہ بعض مسلمانوں نے یہ کہا کہ کہ وہ اپنی مرضی سے غیب کی باتوں کا مطالبہ کریں کہ یہ اس طرح سے یہ چیز ہو جائے ہمیں پتا چل جائے تو ایمان اور تقوی کا تقاضہ ہے کہ اس طرح کے مطالبات نہ کیا جائیں آیت نمبر ون ایٹی اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لئے اچھا ہے بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے انقریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا توق پینایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا اور اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کی میراس ہے اور اللہ ہے جو تم سے جو تم کرتے اور اللہ سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جان کی قربانی دینے کی طرف خوب خوب ترغیب دلائی اور یہاں مال کی قربانی پر زور دیا اور بخیلوں کے لئے شدید وعید کا ذکر کیا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال یہ جمع کر لیں گے اور اس مال سے ان کو نفع ہوگا بلکہ یہ تو قیامت کے دن عذابِ علیم کا سبب بنے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا توق بنا کر ان کے گردنوں میں پہنوائیں گے آیت نمبر 181 بلا شبہ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ہم ضرور لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا اور ان کا نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرنا بھی اور ہم کہیں گے کہ جلنے کا عذاب چکھو جب سورہ بکرہ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو کرزِ حسنہ دے گا تو یہود نے تنزن کہا کہ اے محمد آپ کا رب فقیر ہو گیا نعوذباللہ اس لئے اپنے بندوں سے کرز مانگتا ہے تو پھر اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی اور یہود نے جو بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہی تھی اس سے بڑھ کر اللہ کے خلاف سرکشی کی کوئی مثال اور نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اس پہ شدید وعید کا اظہار ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی یہ بات لکھ لی ہے اور وہ تو اس سے پہلے انبیاء کو قتل کرتے تھے اس طرح کے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے کیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جہنم کا عذاب چکھو اگلی آیت میں فرمایا یہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اس لئے کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں یعنی کہ یہ سب کچھ کیا دھرا تمہارا اپنا ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب ہے کیونکہ اللہ کی تو شان ایسی ہے کہ وہ کسی پر بلا وجہ ظلم نہیں فرماتا آیت نمبر 183 جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہمیں تعقیدی حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کی بات کا یقین نہ کریں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے کہہ دے بے شک مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے اور وہ چیز لے کر بھی جو تم نے کہی پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو اس آیت میں یہودیوں کے ایک دوسرے جھوٹے دعوے اور اللہ کی طرف سے ان کی تقذیب کا بیان ہے یہودوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسی کو رسول مانے جس کی اور اس کی تصدیق کریں جس کی دعا سے اسمان سے ایک آگ اترے جو تمام جمع شدہ صدقات کو چاہے وہ ہیوان ہوں یا غیر ہیوان جلا ڈالے تو اے محمد تمہارے ذریعے اس طرح کا موجزہ نہیں ہو سکا اس لئے ہم تم پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تم مجھ سے پہلے بہت سے انبیاء کھلی نشانیاں لے کر آئے اور وہ موجزے بھی لے کر آئے جس کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کر دیا آیت نمبر ون ایٹی فور پھر اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو بے شک کئی رسول تجھ سے پہلے جھٹلائے گئے جو واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے اللہ تعالی اپنے نبی کو یہ ایک تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ایسے نبی آئے وہ کیسے کیسے موجزات کیسی کیسی دلیلیں لے کر آئے لیکن یہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے تو آپ اس وجہ سے پریشان نہ ہو کہ یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں آیت نمبر ون ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے عجر قیامت کے دن ہی پورے دیے جائیں گے پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقینا وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں بخیلوں کا حال اور ان کا کفر بیان کرنے کے بعد یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس مال اور مطا کو جمع کرنے کے لئے انسان بخل کرتا ہے یہ سب فانی ہے یہ باقی رہنے والا نہیں ہے آخرت کی زندگی باقی اور عبدی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے اور یقیناً تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤگے اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی عزا سنوگے اور اگر تم سبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ حمد کے کاموں میں سے سے تمہاری آزمائشیں ہوں گی تمہیں ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنی ہوں گی جیسے اموال کا طلف ہو جانا بیمار پڑ جانا اور اہل کتاب اور مشرقین کی زبانوں سے تمہیں انتہائی دل آزاری کی باتیں لان تان کی باتیں بہودہ باتیں جھوٹے الزامات سننا پڑھیں جیسا کہ منافقین نے ہر دور میں یہ کیا لیکن یہی تو تمہاری آزمائش ہے اللہ تعالی جو ہیں وہ اسی طریقے سے تو تمہیں آزمائیں گے اللہ تعالی نے جب یہ اس وقت فرمایا تھا جب مومن مدینہ میں آئے اور ابھی واقعہ بدر پیش نہیں آیا تھا تو اللہ تعالی انہیں مشرکوں اور اہل کتاب سے پہنچنے والی عزا کے بارے میں تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ابھی تو تمہارا مزاق اڑھایا جائے گا تمہیں تانے دیے جائیں گے تم سے جنگ و جدال ہوگا تو تم ان سب باتوں کے لئے تیار رہنا آیت نمبر ون ایٹی سیون چھپاؤگے تو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں اچھا اس میں پھر اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان سے تو اللہ نے اہد لیا تھا کہ کتاب الہی یعنی ترات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں انہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں نہیں چھپائیں گے اس لیے ان لوگوں کو یہ باتیں اللہ نے دی کہ تم نے یہ باتیں آگے منتقل کرنی ہے آگے لوگوں کو بیان کرنی ہے لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے اللہ سے کیے گئے اس اہد کو پسے پشت ڈال دیا اور قیامت والے دن ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی اور اس آیت میں زمنا عام مسلمان مسلمانوں کے علماء ہیں ان کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حق بات کو جان بوجھ کر چھپانے کا جرم نہ کریں آیت نمبر 188 ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کر جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے پس تو انہیں عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہرگز خیال نہ کر اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اچھا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نحو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو بعض منافقین آپ کے ساتھ نہ جاتے اور آپ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر بہت خوش ہوتے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہوئی کہ یہ حکم کہ اہل کتاب اور سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو بھی خوشامت پسند ہوگا اور اس قسم کا ذہن رکھنے والا ہوگا وہ اس کے لیے بھی یہ وعید ہے کہ آپ ان کی باتوں کو سچ نہ مانیں اور ان کی باتوں پر خوش نہ ہوں کہ وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنے آپ کو مسئیبت سے نکال رہے ہیں یعنی کہ سچ کو سچ مان لیا جائے اور ان کو باور کرایا جائے کہ یہ تمہاری غلطی تھی آیت نمبر 189 اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے یعنی کہ آپ کو لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ساری کے ساری بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی تو اللہ ہی کی ہے اور جو بھی نتیجہ نکلے کا جس بات کا وہ نتیجہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے آیت نمبر 190 بے شک لوگ آسمان اور زمین کی تخلیق اور کائنات کے دیگر جو اسرار اور رموز ہیں ان پر غور کرتے ہیں انہیں کائنات کے خالق اور اس کی اصل حقیقت کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی طویل اور عریض کائنات کا یہ لگا بدہ نظام جس میں ذرا بھی خلل واقعہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نظام فلقی اس کی تفصیلات چاند سورج ستاروں کی تعداد ان کے درمیان فاصلے ان کے باہمی تعلقات تاثرات ان کی گردشوں کی پیمائش گرہن کے اسباب و اوقات تلو و غروب یہ سب ایک منظم قائدے اور ذابطے کے مطابق چل رہا ہے اس کے علاوہ زمین کی شکل اور صورت اس کی پیمائش پہار سمندر مادنیات اس کی کشش ہوائیں موسموں کے جو فرق ہیں یہ پورا ایک علم ہے جیوگرافیا فیزکس جیولوجی فیزیولوجی میٹرولوجی آخر یہ کیا ہیں کتنے فنون ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی کاریگری کے اندازے یہ ہیں اور جو اکل والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے خالق کو پہچان لیتے ہیں آیت نمبر 191 وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اپنے پہلوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا تو پاک ہے سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا یعنی یہ وہ لوگ جن کو کہا گیا ہے جو زمین پر غور و فکر کرتے ہیں بیٹھتے لیٹھتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں کبھی ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے وہ آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کر کر کے اس یقین تک پہن جاتے ہیں کہ ان کا خالق ہے پھر بڑے خوشو خضو اور تعظیم کے ساتھ اس خالق کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس آیت میں مادہ پرستوں اور دہریوں کا رد ہے جو کائنات کو محض اتفاق کا نتیجہ سمجھتے ہیں یعنی کہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان پر حقیقتیں کھلتی ہیں اور ان پر غور و فکر کیے بغیر یہ حقیقتیں نہیں کھلتی اسی لئے اللہ تعالیٰ کائنات پر غور و فکر کرنے کو ایک بڑی بہترین عبادت کا درجہ دیا ہے آیت نمبر 192 اے ہمارے رب بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے سو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لئے کوئی مدد کرنے والے نہیں یہاں احانت سے مراد روز محشر سب کے سامنے تظلیل اور احانت ہے جس دن ظالموں کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کا کوئی مدد کار نہیں ہوگا اور اصحاب الاقل اور دانش اس دن کی ظلط اور رسوائی سے ہر وقت پناہ مانگتے ہیں آیت نمبر 193 اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لئے آواز دے رہا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کر اب دعا کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کے لئے کمال خوشو خضو اور قبولیت دعا کے لئے بہت زیادہ رغبت کے اظہار کے لئے ہے اور یہاں پر منادی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور لفظ منادی کا استعمال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار پکار کر پوری جان فشانی کے ساتھ اسلام کی دعوت لوکوں کے سامنے پیش کی آیت نمبر 194 اے ہمارے رب اور ہمیں عطا فرما جس کا تُو نے ہم سے اور ہمارے رسولوں اور اپنے رسولوں کی زبانی نہیں اے ہمارے رب اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تُو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے یعنی کہ اے اللہ رسولوں کی زبانی تُو نے جو وعدہ کیا تھا کہ تجھ پر اور تیرے رسولوں پر جو ایمان لائے گا انہیں اچھا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن اور اپنے نبی کو اور مومنوں کو تُو رسوا نہیں کرے گا تو آج میری دعا قبول فرما لے اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا اور یہ ایک خشو اور بندگی کا اظہار ہے کہ اس طرح کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا تو یہ ایک دعا کا انداز ہے آیت نمبر 195 تو ان کے رب نے ان کی دعا عمل ضائع نہیں کروں گا مرد ہو یا عورت تمہارا بعض بعض سے ہے تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میرے راستے میں عزاد ہی گئی اور وہ لڑے اور قتل کیے گئے یقینا ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کروں گا اور ہر صورت انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اللہ کے ہاں سے بدلے کے لیے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ ان مومنوں کی جو وہ یہ پچھلی آیت میں دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی اور بشارت دی کہ میں اپنے کسی نیک بندے کا عمل ضائع نہیں کرتا چاہے مرد ہو چاہے عورت تو سیدہ امی سلمہ رضی اللہ انہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں ہجرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کوئی عورتوں کا ذکر نہیں سنا چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک میں تو کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا چاہے مرد ہو چاہے عورت جو بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ کر رہا ہے اس کو عجر میں وہ برابر ہے آیت نمبر 196 تجھے ان لوکوں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا فرمایا کہ کافر اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کے گوشے گوشے میں تجارتی سفروں میں جاتے ہیں خوب خوب دولت اکٹھی کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ آپ اور آپ اور مسلمانوں کو انہیں دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ روک تو عارضی فائدے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آخرت کے عجر و سواب کے مقابلے میں یہ دنیا کے عارضی فائدے کوئی حیثیت نہیں رکھتے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نیکی کے معاملے میں مومن کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا اس کو اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اور کافر جو نیکیاں اللہ کے لئے کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی پورا پورا دیا جاتا ہے پھر جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی جس کا بدلہ اسے دیا جائے یہ ہے وآخر الدوان ان الحمدللہ رب العالمین